دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی ہے اور کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی کام میں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں منت کرتے ہوئے جن لوگوں کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بھین بھائیوں دوستوں کے میرے طرف سے السلام علیکم لاکھو کروڑوں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حالات پر میں الحمدللہ ٹھیک 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 اللہ اللہ کی ذات کا لاغ لاغ کی اکھر ہے اور آپ سب بھین بھائیوں کے لئے دعا گوں کہ اللہ اللہ آپ کو حیر و فیہ سے رکھیں اللہ اللہ خوش رکھیں عباد رکھیں ایکسلی یہ ویڈیو تھوڑی سی ہمدھیرے میں اس لئے بان رہی ہے کہ میں تقریباً دو گھنٹے پہلے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے اس جگہ پر بیٹھا ہوں جب میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے ابھی تیاری پکڑ رہا ہوں تو مجھے میرے جو پہلے مجھے دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں ان کو بتایا کہ مجھے سانس کا مسئلہ ہے استمہ ہو جاتا ہے تو ابھی میں بیٹھ ہی تھا تو میرا مجھے استمہ کا ٹیک آ گیا تو میں نے فون ہر چیز ادھر چھوڑی میں چلا گیا گھر کر جا کر میں نے میڈی سین لی تقریباً دو گھنٹے انتظار کیا ہے اور پھر ابھی دوبارہ آیا ہوں ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے سانس جو ہے نا اتنی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی لیکن کام ہے کام کرنا پڑتا ہے اور کام میں کنٹینیوس سی جو ہے نا وہ ضروری ہے تو یہ ایک محنت کا حصہ ہے اگر آپ اسے اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں ہم نے کام کو تو پھر زندگی میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں تو اسی طرح میں آج بات کرنے لگا ہوں پاکستان کے مشہور یوٹیوبر اور کامیابیوٹربر زین الابدین کے بارے میں زین الابدین جن کے بارے میں کافی لکھا گیا ہے ویڈیوز بنی ہے ویڈیوز بنی ہے مطلب ہے ٹی وی پر ادھر ادھر کافی آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں میں سے کافی بہن بائیوں کو نہیں پتا ہوگا تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنانے کی جزارت کی ہے کہ چلو جن بہن بائیوں کو اس بارے میں نہیں معلوم کوئی نئی چیزیں ان کو اس ساتھ شیئر کرتا چلو تو ویڈیو میں آگے بڑھنے پہلے آپ ساتھ بہن بائیوں سے چھوٹی سی ریپیسٹ ہے کہ جن بہن بائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک کر لے سوری مجھے نا وہ یہ سانس کے مسئلے کی وجہ سے ذرا پرابلم ہو رہی ہے تو مائنڈ نہیں کرنا آپ بہن بائیوں اچھا تو جی دیکھ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی ہے اور کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی کام میں ان کو سانوں لگ جاتے ہیں منت کرتے ہوئے جن لوگوں کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے انہیں اس چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے اور جنہیں اس کے لیے منت کرنا پڑتی ہے کوش کرنا پڑتی ہے ان کو کامیابی کی اصل قدر ہوتی ہے آج میں بات کرنا ہوں جس طرح پہلے بتا ہے زہن العابدین کے بارے میں زہن العابدین بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یوٹیوب پر بہت جلدی کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آئیں بات کرتے ہیں زہن العابدین جن کے والد کا نام محمد صدیق ہے اور ان کے بڑے بھائی مبشر صدیق اور منچلے بھائی مدسر صدیق ہے محمد صدیق جو ان کے والد ہے وہ آرمی میں ڈرائیور تھے آرمی میں رٹیر ہونے کے بعد انہوں نے مختلف جگہ پر جوبز کی اور وہ بھی ڈرائیونگ کی جوبز کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی زمین داری اور اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں مبشر صدیق جس طرح آپ کو پہلے پتا ہے کہ مبشر صدیق یوٹیوب پر آئے ٹونٹی سکسٹین کو اور وہاں پر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی منت شروع کر دی تو ان کا کیونکہ کنٹینٹ دوسروں سے مختلف تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سالی کامیابی دے دی دیکھیں یوٹیوب پر آنے والے اور جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ محنت بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ابھی میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری سانس جو ہے نا پوری ٹھیک طریقے سے نہیں چاہ رہے اس کے پاپ جود بھی میں ویڈیو بنانے کے لیے اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں کہ تاکہ کنٹینیو سی خراب نہ ہو اور یہ ایک محنت کا حصہ ہے تو اسی طرح مبشر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی زینل آفدین کو ایک سال کہا ہے کہ آپ یوٹیوب پر آ جائیں آپ آ کر ہمارا ساتھ دیں اور میں زینل آفدین سے پوچھتا رہا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا گول کیا ہے کیونکہ بڑے اپنے چھوٹوں سے ایک سر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں تو زینل آفدین ہمیشہ اکٹال دیا کرتی تھی زینل آفدین کہتے ہیں کہ میرا جو سپنا تھا میرا خواب جو تھا میرا دل تھا کہ میں ایکٹر بن ہوں لیکن جس دن بھائی نے تنگ کر لیا کہ آپ یوٹیوب پر ہیں میں نے پہلی ویڈیو ڈالی تو وہ کہتے ہیں پہلی ویڈیو میں میں اپنا پورا طرف نہیں کروا پا رہا تھا تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگا ایک بات دوبارہ بار 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 روپیٹ کرنے میں ہم جو یوٹیوب پر ہیں اور جو نیو لاغر ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسی بھی ویڈیو وہ ڈال دیتے ہیں لیکن نہیں اس کے پیچھے میند ہوتی ہے ایڈٹنگ ہوتی ہے ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں کہ آپ کا جو دیکھنے والا ہے آپ کے آڈینس آپ سے بھور نہ ہو جائے اگر ایک لاکھ بندہ ایک بار آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے دوسری بار اگر دوبارہ وہ ویڈیو دیکھنے جاتا ہے آپ کی ویڈیو سمیلر ہوتی ہے تو کون دیکھ لے گا تو یہی زین العابدین بھی کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا کہ آپ ضرور آئیں آگے ہیں زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ویڈیو ڈالی میری ویڈیو چل گئی کیونکہ وہ مبشر صدیق کی ویڈیوز میں آتے رہتے تھے اور لوگ جو تھے ان کو جانتے تھے زیاری بات ہے ہمارے پاکستان میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر پولیس میں ہو تو دوسرے کو پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے یا آرمی میں ہو تو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے ٹیچر کی فیملی ساری ٹیچر بن جاتی ہے ڈاکٹر کی ساری ڈاکٹر بن جاتی ہے یہ ہی ہوتا ہے جس شعبے میں ایک ہو تو دوسرے میں بہین داہلوں میں اتنی دھیل نہیں لگتی تو اسی طرح زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے بھی قدم رکھا اور مجھے اللہ تعالی نے کامیابی دی پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں مہینے میں تین چار ویڈیو ڈالا کرتا تھا اس کے بعد میں نے ویڈیو کی تعداد بڑھانی شروع کر دی اور اب ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو یوٹیوب پر ان کے کتنے سے آٹھ لاکھ اور اکہ سے تلزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں یوٹیوب پر زین العابدین کے اور زین العابدین کی عمر کیا ہے عمر ان کی ابھی اکیس سال ہوئی ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی جو ہے نا آگے ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور جو انسان اس ایج میں اتنا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں زیادہ کامیابیوں اور دیتا ہے ابھی زین العابدین کا کہنا ہے کہ میرا زندگی میں ایک کی مقصد ہے اور وہ ہے اپنے کپڑوں کا برینٹ لانچ کرنے کا تو وہ میں نے پہلے جس طرح آپ کو ایک ویڈیو مٹایا تھا کہ زین العابدین اپنے کپڑوں کے برینٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرے جب ایک ملین فالورز ہو جائیں گے اسٹراغرام پر تو میں اپنا برینٹ لانچ کر دوں گا تو اب دیکھیں اگر تو ان کے ایٹھ لاکھ اکاسی ہزار اکاسی ہزار سبسکرائبر ہیں تو ان کے ویوز کتنے ہو چکے ہیں بیس کروڑ پچاس لاکھ ستاسی ہزار چھین سو سترہ ان کے ویوز ہو چکے ہیں ساری ویڈیو پر ویڈیو انہوں نے کتنی ڈالی ہوئے ہیں چھین سو چھتالیس ویڈیو ڈالی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا چینل کب سٹارٹ کیا تھا یارہ پانچ دوہزار ستارہ مطلب اپنے بھائی سے ایک سال بعد انہوں نے اپنا چینل سٹارٹ کر لیا تھا تو آپ ان کے چینل کو بھی تقریباً چھین سال ہو چکے ہیں اور جو بہن بھائی نئی یوٹیوبر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں ایک میسج یہ ہے جب بھی میرا بھی اس چیز پر ایمان ہے آپ اگر محنت کرتے جاتے ہیں مسلسل محنت کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور کام یاب کر دیتے ہیں اور یہ ضرور ہے کہ آپ کی محنت کے ساتھ تھوڑا سا عقل کا بھی استعمال کیا جائے اپنا کنٹینٹ کو دیکھا جائے خود ہی رفیہ کیا جائے کہ اگر ہم سے گلتی ہو رہی ہے تو کس جگہ پر ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کہ یہ ہے کہ جہاں پر گلتی ہو رہی ہے اسی کو ساتھ لیے آگے بڑھتے رہیں پھر ہمارا نقصان ہے ہم اپنا وقت ضائع کریں گے کام یابی اسی صورت میں ہے جب ہماری آج کی ویڈیو سے اگلی ویڈیو بہتر ہو یہ نہ ہو کہ آج کی ویڈیو اچھی ہے کل کی اس سے خراب ہو تو ڈیلی کی جو آپ کی ویڈیو ہے آپ میں اپرویمنٹ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاؤن ہو آپ اپ آگے بڑھیں پیچھے مر کرنا دیکھیں اور اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے ہر مہینے کی یوٹیوب سے جو انکم آتی ہے وہ چودہ ہزار دو سو ڈالر ہے ہر مہینے کی ان کی یوٹیوب انکم چودہ ہزار دو سو ڈالر ہے اگر ہم پاکستانی رپو میں ان کو کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں چوبیس لاک نوے ہزار پانچ سو بائی روپے بنتے ہیں چوبیس لاک نوے ہزار پانچ سو بائی یہ ان کی منتلی یوٹیوب انکم ہے اور اگر ہم ان کی کل آمدن کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اب تک یوٹیوب سے کتنے کمالی ہیں وہ ہے دو لاک انچاس ہزار ڈالر اور اگر پاکستانی رپو میں کنورٹ کریں تو وہ چار کروڑ چھتی لاک چرنجہ ہزار روپے بنتے ہیں یہ ایک بہت حچی رقم ہے اور اتنی پاکستان میں اس سیج پر ایک زمیندار گھرانے کا چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا لڑکا اگر اتنی کمائی کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ میند ہے اللہ دلہ انہیں اور زیادہ کامیابی دے یہی تھی زین العابدین کی لائف سٹوری اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی ساتھ